ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا والا تجسس ہو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ تجسس نہ کریں تو حضرت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کے ایک درجے میں تجسس کی ضرورت تو پڑتی ہے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان سے ڈیلنگز کرنے کے لیے کہ ان کے بارے میں پتا چلے جب ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے حق ادا کر سکتے ہیں تو حضرت پر یہاں پر کس تجسس سے روکا ہے اسلام نے یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے اس میں کہ اس کو نفع پوچانے کے لیے تجسس ہو اس کی اجازت ہے یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے تجسس ہو اس کی اجازت ہے ورنہ ویسے عام حالات میں جسوسی کی اجازت نہیں یعنی جسوسی اس لیے کر رہا ہے تاکہ مجھے اس کا کوئی کونے خدرے سے کوئی عیب اور پتا چلے اب میں اس کو پھیلاؤں اب میں فورا ورسپ کروں فورا فیس بک پر ڈالوں تو یہ تجسس حرام ہے لیکن اپنے دفعوں کے دفعہ بزرد اور جلب منفیت ذہر یہ انسان کا حق ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے چاہاں کاروبار جب کر رہا ہے کسی سے ڈیلنگ کرنی ہے تو یہ جو تجسس آپ کو یہ تجسس آپ کو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کہ یار کسی فرادی کے ساتھ میری ڈیلنگ نہ ہو جائے پتا چلے بارا جاؤں یا یہ کوئی استخارہ کر کے اللہ سے مشرق کر رہا ہے یا لوگوں سے معلومات کر رہا ہے یا کوئی رشتہ آ گیا اب معلومات کر رہا ہے اور پڑا سے یار یہ لڑکے کا رشتہ ہے یہ کیسا آپ جانتے ہیں لوگ اس کے بارے میں آپ کو تو یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے تو یہ انہی نیت چاہیے یا اس کو نفع پہنچانے کے لیے کہ اس کا تجسس کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل تحقیق معلوم کر رہا ہے تو پتا چلے کہ یہ تو بچانے بہت مفرد غریب ہے یہ ویسے عزت نفع سے بچانے سوید پہنچی کر رکھی ہے لہذا آپ نے کہا یا بچانے کے اس کی مدد کرو اب آپ نے اس کی مدد کی تو یہ تجسس جائز ہے لیکن اس کے علاوہ صرف اس لیے ایک تو بطور شغف مشغل ہے کہ بعضوں کا مشغل ہی ہوتا ہے ویسے جسوسی کرتے رہتے ہیں ہر ایک کی اور وہ اپنا ڈیٹا بناتے رہتے ہیں وقت آتے تو بولتے ہیں اور یہ فلاں صاحب چھوڑیے جی بس ان کا نام ہی نہ لے بہتر ذکر ہی نہ کریں یہ خیریت یا بس میں ایسی کوئی بات کہہ دوں گا پہ آپ کا دل دکھے گا چھوڑیے جی بس پردہ ہی رہنے دیں اب یہ بات ایسی کر دی ہے کہ آپ نے اس کو شک میں ڈال دیا وہ بد کردار ہیں یا فراڑی چور ہیں دو نمبر ہے یا ہے کیا تو یہ لوگوں کے عام بیماری ہوتی آجی چھوڑیے جی بس پردہ رہنے دیں چھوڑیے جی اب پردہ رہنے دیں بندہ کیا سوچ یہ یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ایمیں ڈیٹا کٹا کرتے ہیں یا یہ کہ اس کو جا ہے وہ اس لئے تجسو کرتا پھر رہا ہے تا کہ جو ہے وقت پہ آگے اس کو تانہ مارے گا اگر تم بڑے بنے پھرتے ہو تم تو یوں ہو یہ تجسو جائز نہیں اس لئے معنی کے اولاد تجسوس ہو کہ جاسوس ہی نہ کرو تجسوس نہ کرو ٹھیک ہے تو ایسا شخص جو خامخہ کسی کا جاسوس ہی کرتا ہے ڈیٹا جمع کرتا پھرتا ہے یہ اس کا حق مار رہا ہے گویا کے نہیں اس کو نقصان پہنچانے کی نیت کر رہا اور گناہ کا مصمم ارادہ کر لینا یہ بھی گناہ میں لکھا جاتا کیونکہ نیکی کا تو خیال ارادہ آجائے تو اس نیکی لکھ دیتے ہیں گناہ جب تک مصمم ارادے سے نہ ہو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب کر لیتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے تو یہ مصمم ارادہ کیے بیٹھا کہ اس کا ڈیٹا میں اس لئے کٹا کر رہا ہوں کہ وقت پہ کام آئے گا اس کو تین تانہ ماروں گا یا فلا حرکت کروں گا یا فلا جگہ پھیلاؤں گا ورڈ سپ کر دوں گا تو یہ تو اسے چونکہ مصمم ارادہ کر لی ہے ایسا کرنے کا تو اب یہ جو جو گناہ کے اندر لکھا جائے گا بلکل ٹھیک